سلام جو مسلمانوں کا شعار ہے اور اس کے ذریعہ مسلمان پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں مسلمانوں کی علامت ہے ملنے جلنے کے وقت مسلمان ایک دوسرے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتا ہے اور اس کے جواب میں بھی آدمی وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرے دوستو تمام تقریباً تمام مسلمانوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ کسرت سلام کے نتیجے میں کس طریقے سے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے پرانی عداوت اور دشمنی ختم ہو جاتی ہے محبت کے شغوفے کھلنے لگتے ہیں محبت کے پھول کھلنے لگتے ہیں اور برس و برس کی عداوت و دشمنی بساوقات ختم ہو جاتی ہے ہم اپنے بھائیوں سے ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے جہاں گئی ملاقات ہوئی یوں ہی کبھی کبھی ہم بڑی بددلی کے ساتھ بڑی قبیدہ خاطری کے ساتھ ہم سلام کرتے ہیں ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے کچھ رنجش ہوتی ہے ضرور لیکن سلام کرتے کرتے ہمیں ایک اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے اور ہم اس کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں دوستو یہ کرشمہ ہے سلام کا اور سلام کا مقابلہ دنیا میں جتنے ملنے جلنے کے آداب وضع کیے گئے ہیں کوئی دوسرا طریقہ اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرو اگر بہتر جواب نہیں دے سکتے تو کمز کم اسی کی طرح لوٹا دو کوئی السلام علیکم کہے تو اسوالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر انداز میں اس کو جواب دو اور اگر بہتر انداز میں جواب نہیں دے سکتے ہو تو اسی مقدار میں لوٹا دو جس طرح آپ سے سلام کیا گیا ہے دوستو سلام یہ کوئی اسلام کی پیداوار نہیں ہے جب سے آدمیت ہے جب سے انسانیت ہے اس دھرتی اس زمین پہ اکتانے آدمی کو پیدا کیا حضرت آدم کو جب سے یہ سلام موجود ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ فرشتوں کی یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے ان سے سلام کرو حضرت آدم جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور سے سننا یہ تمہیں جواب کیا دیتے ہیں جو جواب یہ دیں گے وہی جواب تمہارا اور تمہاری اولاد دن تک ہوگا حضرت آدم جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم اور اس کے جواب پہ فرشتے ورحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ بھی کرتے ہیں تو سلام یہ اس وقت سے ہے جب سے آدمیت کا وجود ہوا انسانیت کا وجود ہوا اور سلام کی فضیلت میں بے شمار روایتیں وارد ہوئی ہیں میں چند ایک ترہ بشارہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی روایت بخالی اور مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کی سب سے عمدہ خسلت کیا ہے سب سے عمدہ عادت اور خسلت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کھانا کھلاو اور سلام کرو ان لوگوں سے جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں نہیں جانتے ہو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا لا تدخل الجنہ حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو اولا عدلکم علا شئین اذا فعلتمو تحابتتم افش السلام بینکم کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک کی ایمان نہ لے آو ولا تؤمنو حتی تحابو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کی تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے ربو اولا عدلکم علا شئین کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دو اذا فعلتمو تحاببتم کہ جب تم اسے کرنو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے آپ نے صرف ایک نسخہ بتایا بس محبتوں کو فروغ دینے کے لئے اس حدیث میں افش السلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ فروغ دو اسے اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایہو الناس افش السلام وَأَتْعِمُ التَّعَامُ وَسِلُ الْأَرْحَامُ وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامُ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ اے لوگو سلام کو پھیلاؤ رشتے داریوں کو جوڑو کھانا کھلاؤ اور رات میں نماز پڑھو اٹھ کر کے تحجد پڑھو قیام کرو تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ اتنا کام اگر کر لے جاؤ گے تو جنت میں تم سلامتی کے ساتھ تمہیں داخلہ مل جائے گا اسی طریقے سے جذبہ افشاہ سلام کے حوالے سے ہمارے صلف صالحین اور ہمارے صحابہ اکرام کے اندر کتنا جذبہ تھا سلام کو فروغ دینے کا کہ بعض لوگ منڈیوں میں بزاروں میں جبکہ بزار کو منڈی کو سب سے بری جگہ قرار دیا گیا ہے لیکن وہاں بھی خیر کا پہلو نکل سکتا ہے بزار جانے میں بھی اور صحابہ اکرام سے پوچھئے خیر کا پہلو کیسے نکلتا ہے میں روایت آپ کو سناتا ہوں حضرت طفیل ابن عبی ابن قاب سے روایت ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علمہ کے گھر آیا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے ساتھ مل کر کے بزار اور منڈی میں جاتے تھے دونوں لوگ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ دستور تھا کہ کسی کباریے کو دیکھتے تو سلام کرتے کسی تاجر کو دیکھتے کسی مسکین اور بھیکاری کو دیکھتے سلام کرتے ایک بار حضرت طفیل ابن عبی ابن قاب حضرت ابن عمر رضی اللہ علمہ کے گھر آئے تو حضرت ابن عمر نے کہا چلو منڈی چلتے ہیں بزار چلتے ہیں حضرت طفیل نے کہا حضرت آپ بزار کیوں جاتے ہیں آپ نہ وہاں کوئی سامان خریدتے ہو نہ کوئی سامان بیشتے ہو نہ کسی سامان کا بھاو پوچھتے ہو نہ منڈی اور بزار کی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں بیٹھتے ہو تو بزار جانے کا فائدہ کیا ہے چلو یہیں بیٹھ کر کے گفتبوں مرتے ہیں گھر میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے ابو البطن ان کا پیٹ ذرا نکلا ہوا تھا تو اللہ کے رسول تو حضرت ابن عمر نے ان سے کہا اے پیٹ والے یہ ان کا وصفی نام اس طرح سے اگر کسی کو اس طرح کے ناموں سے پکارا جائے اور شرط یہ ہے کہ اس کو یہ نام ناگوار نہیں گزرتا ہے تو بے تکنلفی میں اس طریقے سے کسی کا قد لمبا ہے تو اس طریقے سے لمبو کسی نے کہہ دیا اور اس کو یہ چیز بری نہیں لکھتی ہے حالت برے علقاب سے پکارنے سے منع کیا گیا ہے لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابن عمر نے ان کو پیٹ والے کیوں کہا تو یہ دوستی تھی دونوں میں اور ان کو یہ لقب جو ہے یہ وصفی نام ان کو ناگوار بھی نہیں گزرتا تھا تو اس لئے تھا کہ اے پیٹ والے تمہیں نہیں معلوم ہم بزار کیوں جاتے ہیں بزار اس لئے جاتے ہیں تاکہ ہر ملنے جننے والے سے وہاں سلام کریں اور بان جائیے حضرت ابن عمر کے جذبہ افشاہ سلام پر کی منڈی اور بزار جاتے تھے کہ دھیر سارے لوگوں سے ملیں گے تو وہاں سلام کا ذری موفہ ہمیں ملے گا اور ابھی آپ نے سنا کہ ایسا نہیں چن چن کے بڑے لوگوں کو سیلوٹ مارنے کے لئے جیسا ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے چن چن کے بڑے کرسی والے ہیں یہ منصب والے ہیں یہ کارپوریٹر ہیں یہ فلاہ عوضے والے نہیں کباریے کی کیا ایسیت ہوتی ہے کباریے کو کبار بیچنے والے کو بھی ملے تو سلام علیکم مسکین کو ملے تو سلام علیکم دکھاریوں کو آج کون سلام کرتا ہے ذرا سوچئے اور بان جائیے توازو اور ان کے ساری صحابے کرام کے اندر کس طرح پوٹ پوٹ کر بھری تھی اور ان کے اندر کتنا جذبہ تھا افشاہ السلام کا میرے دوستو اس حدیث کے پسمنظر میں آئیے ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہو چکا ہے ہم اور آپ صبح صغیرے ممبرہ اسٹیشن لوکل ٹرین پکڑنے کے لیے ایسے دوڑتے ہیں جس طرح میرا تھن دوڑ کا جو مقابلہ ہوتا ہے ایک نشان کو چھونے کے لیے لوگ کس طرح سرپٹ اور تیزی کے ساتھ اپنے اطراف و جوانت سے آنکھیں بند کے انہیں اپنے نشان تک پہنچنا ہے میرا تھن دوڑ کے مقابلے ممبئی میں یا کہیں بھی ہوتے ہیں ام نے سنا ہوگا تو آدمی بس اسے نشان تک پہنچنا ہے اسی طریقے سے آدمی کو ممبرہ اسٹیشن پہنچنا ہے اور فلاں بچ کر فلاں منٹ کی ٹرین پکڑنی ہے بگل سے کون گزرا کچھ پتا نہیں ہے کوئی باپ بھی گزر گیا تو شاید پتا نہیں کوئی خریبی رشتے دار گزرا تو پتا نہیں کوئی دوست گزرا تو پتا نہیں لوگ سوچتے ہیں اگر رکھ کے سلام کریں گے تو صاحب ایک دو منٹ چلا جائے گا اور کہیں سامنے والے نے پڑھ کے اگر مسابہ کر لیا تب تو سیدھے تین چار منٹ گئے اور اگر کچھ حال چال بھی پوچھ لیا تو پانچ منٹ چلے جائیں گے میرے دوستو ٹرین تو پانچ منٹ بعد دوسری بھی آپ کو مل جائے گی لیکن اتنا سارا عجر و ثواب جو آپ نے ضائع کر دیا یہ دوبارہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے اور یہ دعا سلام اور مسافہے کو ہم جو اتنا حقیر سمجھتے ہیں بہت سے لوگ نگاہ ہیں بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ کے بھی نظر جھکا لیتے ہیں کی تاکہ ملاقات کرنے میں وقت جائے گا دعا سلام کی فضیلت ابھی آپ نے سنی یہ مسافہہ جو ہے نا مسافہہ آج بڑا لوگ ہچکی چاہتے ہیں مسافہہ کرنے یار مسافہہ میں بہت زہمت ہے پریشانی یار ابھی اتنے لوگوں سے مسافہہ کرنا پڑے گا اور اس میں وقت جائے گا لیکن اس مسافہہ کی فضیلت میں بھی بہت ساری حدیثیں آئی ہوئے ہیں میں صرف ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب دو مومن مل کے مسافہہ کرتے ہیں ہاک ملاتے ہیں ان کی ہتھے لیے جدہ نہیں ہوتی ہیں تو ان کی مقصرت کر دی جاتے ہیں ان کی بخشش کر دی جاتے ہیں گناہ جھڑتے ہیں ہاتھ ملانے سے